الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد آج ایک دوست نے ویٹس ایپ کیا اور خصوصی دعا کے لیے انہوں نے گزارش کی میں کسی مقصوص بندے سے دعا کروانے کا قائل نہیں ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بندہ جس حال میں بھی ہے وہ خود اپنے رب سے رابطہ کرے اس کے پاس بھی وہی موبائل نمبر ہے پرائیویٹ نمبر ہے اور اس یقین کے ساتھ رب کے ساتھ بات کرے مقالمہ کرے اس یقین کے ساتھ کہ وہ بس اسی کو سن رہے بس تو گزارش یہ کرنی تھی کہ ایک ہے اللہ کی رضا ایک ہے بندے کی رضا اسے نظر آرہا کہ اس پہ کون سے حالات وارد ہونے والے ہیں اور وہ ان سے بچنا چاہتا ہے لیکن اللہ پاک اسے اس آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے جس میں کئی اور دوسرے لوگوں کا امتحان مقصود ہے تو پھر بندے کو رب کی رضا میں اپنی رضا اپنی چھوٹی سی میں کو رب کی بڑی میں میں مجھے قبال نے کہا نا کہ انفائنائٹ ایگو انفائنائٹ ایگو نماز میں کیا ہوتا ہے بڑی ایگو کے سامنے چھوٹی ایگو سر رکھ دیتی یہ کیا ہے یہ فل ڈریس ریہرسل ہے سماجی زندگی میں اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا سجدے میں رکھ دینا میرے مالک جیسی تیری مرزی اللہ باق فرمادہ نے چیز تم پر ڈالی جاتی ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ تمہیں ناپسند ہے فَعَسَانْ تَقْرَحُ شَئِيًّا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ جبکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے وہ اس میں تمہارے لئے خیر ہو وَعَسَانْ تُحِبُّ شَئِيًّا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ جبکہ جو چیز تم پسند کر رہے ہو جس پہ تم ہاتھ رکھ رہے ہو وہ تمہارے لئے شر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہٰذا اللہ کو سیلیکشن کرنے دو اور اپنے لئے صبر و استقامت کی دعا کرو رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا تھوڑا صبر نہیں انڈھیل دے صبر جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جو فراؤن کے جادوگر تھے اور جب فراؤن ان کے آمنے سامنے کے آتپاؤں کاٹ کے ان کو سولی دینے لگا تو انہوں نے رب سے کہا تھا کہ میرے مالک یہاں تھوڑا صبر نہیں بس ہمارے اوپر صبر انڈھیل دے افْرِغْ عَلَيْنَا صبر فارغ کر دے ہمارے اوپر صبر کے خزانے تو جنابِ عالی یہ اس دنیا میں چھوٹی بڑا جو بھی چھوٹا بڑا جو بھی چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت چھوٹا واقعہ بڑا واقعہ یہ عبس نہیں آتا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَا نہیں آتی کوئی مصیبت نہ تمہاری جانوں پر نہ تمہاری کھیتیوں پر زمینوں پر کیڑا لگ گیا فلا ہو گئے دین اجڑ گئی تفاہ نہ گئے بیمار ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو گئے إِلَّا فِي كِتَابٍ وہ ایک ریجسٹر میں ہوتی ہے کمپیوٹر میں ہوتی ہے ہم یہاں سے اس کو فلیش کرتے ہیں جس طرح پیسے یہاں سے بیجھتے ہیں پاکستان تو وہ کہتا جی نارمل طریقے سے بیجھنے یا فلیش کرنے ہو گئے فلیش کرنے جی ادھر ٹک اور ادھر اکاؤنٹ میں فرمایا ہم اس کو کلیک کرتے ہیں تو وہ فلیش تمہارے اکاؤنٹ میں فلیش کرتی ہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا اس کا کوئی زامن نہیں ہے جس کو رب بیجے تو اس کا پھر حل کیا ہے حل تو بہت چھوٹا سا ہے اس کے لئے کیونکہ بڑے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے حل یہ ہے کہ اپنی مرجی کو رب کی مرجی میں گم کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں نے ہمیں عقیدے دیئے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا غلام ہوں تیرے غلام کا بیٹا ہوں وابن عامتک میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں ناصیتی بیادک میری چوٹی تیرے ہاتھ میں بدو بڑے بار رکھتے تھے نا تو کسی بدو کو قابو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بال پکڑ لو عورتیں بھی جب گڑتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں اگلی کے بال پکڑ لیتی ہیں اور وہ قابو آ جاتی اور پھر جس کی داڑی بھی ہو اور ایک ہاتھ داڑی بھی اور ایک بالوں پہ ہو تو وہ تو ہلیں نہیں نہ سکتا تو حضرت موسی علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام نے یہی کہا تھا اے میرے ماں جائے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میری داڑی نہ میری داڑی پکڑ نہ میرے بال پکڑ تو حضور فرماتے ہیں ناسیتی بیادک میرے بال تیرے ہاتھ میں میں کدر بھی نہیں جا سکتا میں تیرے قابو میں ہوں عدل فی قضاءک میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے اس کے خلاح میں کہیں اپیل نہیں کرتا نہ میں کہیں شکایت کرتا ہوں پتھر پڑے شکایت نہیں کرتا کسی سے ابراہیم آگ میں ڈلے شکایت نہیں کی اِذ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِم قَالَ اسْلَمْ تُلْرَبِّ الْعَالَمِ اللہ نے جو بھی مصیبت ڈالی جو بھی حکم دیا کہا سرندر کر کیا سرندر کر وہ میں قَالَ اسْلَمْ تُلْرَبِّ الْعَالَمِ میں نے سب مٹ کر دی اپنی مرضی رب العالمین کو جو گزرے سو گزرے یہ کیا ریئرسل کروائی جاتی ہے دن بار آپ نمازیں پڑھتے ہیں ہر نماز میں کتنے سجدے کرتے ہیں کتنی لکیریں نکالتے ہیں یہ لکیر ہماری انا کو نکلوائی جاتی ہے یہ وات جو اقبال کہتا ہے کہ نماز میں دا فائنائیٹ ایگو ان فائنائیٹ ایگو دے کم فیس ٹو فیس اور پھر وہ کمزور والی جھوکی جاتی ہے سرندر کر دیتی ہے نہیں ہم سرندر کرتے بھائی ہماری باڈی چلی جاتی ہے سجدے میں وہ اندر ناغ اسی طرح کھڑا رہتا ہے پھر وہ باڈی سجدے دو کر کے پھر اٹھ کے آکے تو وہاں اس کے اندر زم ہو جاتی ہماری انا نہیں سجدہ کرتے ہیں اس کیلئے ارسل کروائی جاتی ہے ہم ناک کی لکیر نکالتے ہیں دل کی لکیر نہیں نکلوائے نکالتے ہیں حالانکہ وہ وہ بھی ضروری ہے وہ ہی ضروری ہے اس نے کہا نہیں کانو نکنا لکڑنے لکیر ہاں تو دل دی لکیر کڑ لے دیکھنا دل کی نکالی تھی نو فیرون کے جادو گروں نے اب تمہیں پتا چلتا ہے کہ موسیٰ کا رب جو ہے زیادہ سخت عذاب جے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہے میں تمہارے ہامنے سامنے کا ہاتھ مو گاٹ کے لَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلِ خُجُور کے تنوں کے ساتھ میں تمہیں سولی دے دوں گا بے خیٹھ ہوں کے ماروں گا تم تڑپ تڑپ کے مروگے پتا نہیں مرنے میں کتنے دن لگیں گے تو انہوں نے کیا کہا فَقْدِ مَا أَنْتَقَاد فَقْدِ مَا أَنْتَقَاد جو تو فیصلہ کر سکتا ہے کر دے انما تقضیح حاضر حیات الدنیا تو اسی فانی دنیا کی زندگی فیصلہ کر سکتا ہے جس میں ہم نے ویسے بھی مرنا ہے رب کی راہ میں مر جائیں تو اس سے بڑا فائدہ کا سعودہ کیا ہے اس فانی جسم کو میرا مالک جو ہے وہ خرید لے اور دائمی جسم عطا کر تو جناب علی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھائی صاحب ہم کچھ بھی کر لیں رات آئیے آپ پچاس ہزار نفل پڑ لیں رات نہیں گزرتی ٹائم پہ اپنے ٹائم پہ آپ نفل نہ بھی پڑھیں تو سورج نے نکل آنا ہے اور رات نہیں چلے جانا ہے یہ وظیفے یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا یہ فلان جاپ یہ اتنی بار یہ ساری چیزیں ہم دوسرے مذہب کی نقل کرتے ہیں ان کے دیوتا قابو آ جاتے ہیں ان کے بقول ہمارا خدا فرماتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهُمْ اللہ جس کے لئے اپنی رحمت کو کھول دے اس کی بندش کوئی نہیں کر سکتا وَمَا يُمْسِقْ اور جس کو وہ پکڑ لے فَلَا مُرْسِلَ لَهُمْ مِنْ بَادِ اس کے بعد پھر کوئی مائی کا لال اس کو جاری نہیں کروا سکتا جاری وہ ہی کرے گا جس نے پکڑا ہے اور اس نے مدت رکھی ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا نَفَاتُ لَا ہوتا ہے اس عمر میں شروع ہوگا اس عمر میں ختم ہوگا فلان دن شروع ہوگا فلان دن ختم ہوگا یہ تیہ شدہ ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت کا دن لکھا جاتا ہے سبب لکھا جاتا ہے اللہ جی خَلَقَ الْمَاوْتَ وَالْحَيَاتَ موت پہلے لکھی ہے پھر حیات تیہ ہوئی ہے وہ لکیر نہ ماری جاتی فنش لائن وہ سو میٹر کی ہے ہزار میٹر کی ہے وہ پہلے لائن لگتی ہے فنش لائن تو اس کے بعد دوڑ شروع ہوتی ہے زندگی پھر شروع ہوتی ہے پہر خاتم فنش لائن کا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح مصیبت کا بھی ہوتا ہے ٹانٹا کرنے سے گلے کرنے سے درخت چاٹنے سے خاک کھانے سے قبروں پر سجدہ کرنے سے کسی کو کسی سے اپنے موں میں تھکوانے سے کسی سے اپنے پیٹ پر اپنی رانوں پر تعویز لکھوانے سے سوائے ایمان کے کچھ نہیں جاتا ہے ملتا کچھ بھی نہیں ایمان چلا جاتا ہے اس کا بہتر علاج کیا ہے کہ سر نیچے کر کے نوے نوے چلتے رہو مسیبت کو لے کے چلتے رہو اچھے طریقے سے انٹرٹینمنٹ کرو اللہ پاک فرماتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے لیکی لا تأساؤ علا ما فاتکم جو ہاتھ سے نکل جائے اس پہ تم پچھتاؤ نہ اس پہ تم غم لاک نہ ہو اس پہ تمہیں ڈپریشن کے دورے نہ پڑیں وَلَا تَفْرَحُوا علا ما آتاکم اور جو تمہیں راب دے دے اس پہ تم شیخیاں نہ بغارو کہ میں نے اکل سے اپنی ٹیکنیک سے میں نے اپنی پلاننگ سے یہ کر لی تو سبق یہ ہے کہ رب کی رضا کے ساتھ چلنا سیکھو اپنا سر کی چوٹی رب کے ہاتھ میں دے دو اس کے فیصلے کو عدل مانو وہ غلام فرید ہے نا تو وہ جنہیں بابا فرید کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مکہ گیاں گل مکدی نہیں تو ہمیں سو سو حج کر آئیے وہ گتھی جو ہے وہ مکہ میں نہیں سلجتی تم سو سو بار جاؤ اور حج کر کے آؤ گنگا گیاں گل مکدی نہیں تو ہمیں سو سو گوتے کھائیے گیاں بڑا مشہور شہر جو ہے شہر ہے بودھوں کا بہت زیادہ وہاں پہ ان کے کلیسہ ہیں بودھوں کے پگوڑے ہیں ان کے تو وہ جو عبادت کرتے ہیں نا اس کو اس کو ایک پانڈ کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ایک سپارہ ہے نا ان کے یہاں ایک پانڈ ہوتی ہے مکہ گیاں گل مکدی نہیں پہ ہمیں سو سو حج کر آئیے گنگا گیاں گل مکدی نہیں پہ ہمیں سو سو گوتے کھائیے گیاں گیاں گل مکدی نہیں پہ ہمیں سو سو پانڈ پڑ آئیے بلے شاہ یہ فرید نہیں یہ بلے شاہ بلے شاہ گل تائیں مکدی یہ میں نو دلوں پلائیے یہ میں نکل جائے یہ میں مر جائے یہ میں قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ استقیدار فقیر نو شالا لا دا ناغ لڑے یہ جو میں نا اللہ کرے اس کو لا آپ جائے کہنا لا اس طرح لکھتے ہیں جس طرح ناغ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقیدار فقیر نو تقیدار وہ یہ جو قبضہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو چھے فٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ایک فقیر کے نام پر اس تقیدار فقیر نو شالا لا دا ناغ لڑے قبضہ چھوٹے لیکن ہم بچا کے رکھتے ہیں اس لا سے اپنی اناکوں سب سے پہلی چیز جھاڑو پھیرنا ہے وہ نفی ہے کلمہ کی ابتداء لا سے ہوتی ہے ساٹھ سال میں اگر لا ہی مکمل نہیں ہوئی وہی پراسس مکمل نہیں ہوا تو آپ جتنے مرضی اکلمہ پڑھیں وہ جو کلمہ جس چیز کے لیے دیا گیا تھا وہ تو ہوا نہیں لا تو ہوئی نہیں اللہ کا دروازہ کھل کے کون آئے گا لا مکمل ہوگا تو اللہ آئے گا نہیں تو بڑا سوکھا سا حساب ہے ہر بندے پہ مصیبت آتی ہے ہم یہ جو آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور جن کو آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں اور ہم بھی آگے شیئر کرتے ہیں اور ان کی حالت پہ رونا آتا ہے ہمیں رونا نہیں آتا ہے ہم مددکار دیتے ہیں لیکن چونکہ ہم خود ان حالات سے نکل کے آئے ہیں ہم اس جگہ تھے لینے والے ہاتھ تھے کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹل گھر بھی نہیں تھا والدہ کہیں کام کرتی تھی ان کا تو سالن لے آتی تھی تو کھا لیتے نہیں ہوتا تھا سبر کرتے تھے ایک دن بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ مارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک نے زیادتی کیا ہمیں جو ہے وہ مصیبت ہے لوگ امیر ہیں یہاں لوگ کھاتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں عید پر عید پر نئے کپڑے جوتے بھی نہیں ہوتے تھے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پھر اللہ پاک نے دینے والا ہاتھ بنا دیا یعنی آپ یا دینے والوں میں ہوں گے یا لینے والوں میں ہوں گے آپ اگر دینے والا ہاتھ ہیں تو اللہ برکت دے گا اگر دینا بند کر دیں گے تو وہ لینے والوں میں شامل کر دے گا دو ہی پارٹی ہیں یہاں دیر نہیں لگتی یہاں ملینئر جب یہاں پراپرٹی بیٹھی ہے تو ملینئر بلینئر خودکوشیاں کرنی پڑی ہیں بارہ بارہ چودہ چودہ سالوں کے لیے جیل جانا پڑا ایک دم سے مکروض ہو گئے بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس کرینیں لیوں ہی تھی اور مشینری لیوں اتھنان بینک سے اور جب پراپرٹی بیٹھ گئی کنسٹرکشن کمپنیاں ختم ہو گئیں کنسٹرکشن کمپنیاں ختم ہو گئیں تو پھر وہ خودکوشیوں پہ آگے لو دیر نہیں لگتی دینے والوں سے لینے والوں میں جانا اس کی کون نہیں لگتی ہے اس لیے دیتے رہنے والوں میں رہیں گے تو برکت رہے گی اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ دینے کی توفیق اس نے دی ہے اے اللہ دینے والوں میں رکھنا جب بھی کسی کو دیں تو اس دعا کے ساتھ دیں کہ میرے مالک اسی طرح دینے والوں میں رکھنا لینے والوں میں نہ بنانا تو جناب علی یہ میں جو ہے نا جو ریزسٹ کرتی ہے جو ریزسٹ کرتی ہے کوئی فائل کرپٹ ہوتی ہے نا آپ کے سافٹ وئر کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو کھلنے نہیں دیتا بفرنگ ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے پھر آخر جا کے بتانا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں جس کو وائرس لگ گیا اور فلان فائل رکتی ہے اس کو نہیں ہوتا اوپن نہیں ہو رہا آن نہیں ہو رہا یہ وائرس ہے جو رب کی رضا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ غالب آ جائے اس کی مرضی چلے اور اس میں انسان کی زندگی بفرنگ پہ لگ جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ چھپ کر کے رضا رضاِ رب پہ راضی رہیں تو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگیں سبر کی دعا مانگیں رات سہر بھی ہوتی ہے اور پھر فجر بھی ہوتی ہے اور دن بھی چڑھتا ہے اسی طرح انسانی زندگی میں ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا دیکھیں اللہ پاک نے یہ فرمائے لَقَدْ قَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِوَلِلَّ الْبَابِ اکل مندوں کے لیے ان واقعات میں جو قرآن میں احسن القصص بیان ہوئے عبرت ہیں آپ دیکھیں اللہ پاک نے کہنا احسنو ان اللہ يحب المحسنین احسان کیا کرو اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے شویب علیہ السلام کے ساتھ معایدہ کیا تھا آٹھ سال کا معایدہ ہوا تھا انہوں نے کہا تو میری یہ دو بیٹی ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ تو نکاح کر لے شرط یہ ہے کہ اَن تَعْجُرَنِ ثَمَانِيَ حِجَجِ تو آٹھ سال جو ہے وہ میرے یہاں عجرت پر رہے یا نہیں میری بکریاں وغیرہ گائے وغیرہ جو بھی جانور تھے وہ چرانے کے لیے فَإِنَتْمَمْتَعَشْرًا اگر تو دس پورے کر دے فَمِنْ عِنْدِكْ تو یہ تیری میر بانی ہے میں اس پہ کوئی سختی نہیں کروں گا اور تُو مجھے انشاءاللہ سالے لوگوں میں سے پائے گا وَإِنْتَعَجُرَنِ ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْتْمَمْتَعَشْرًا فَمِنْعِلِكْ وَمَا أُرِيدْوَانْ اَشُقَّ عَلَئِكْ سَتَعْجِدُنِي انشاءاللہ قَالَ ذَلِكَ بَعْنِي وَبَعْنِكْ یہ آٹھ سال آپ کے اور میرے درمیان تیا ہو گئے دس میں پورے کروں یہ میری مرضی ہے وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولَ وَقِيلَ اور اللہ اس پر گواہ ہے جو ہمارے درمیان مادہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ انہیں قانونی حق حاصل تھا کہ وہ آٹھ سال کے بعد چھٹی کر دی کوئی بانڈ نہیں تھی نہ اخلاقی نہ شرعی نہ قانونی نہ قبائلی آٹھ سال کا مائدہ تھا اگلے دو سال ان کی مرضی تھی دو سال رہے ہیں تین سال رہے ہیں جو بھی لیکن ان کی مرضی پہ تھا تو آپ نے آٹھ کی بجائے احسان کا طریقہ اختیار کی موسیٰ علیہ السلام دس سال کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئے درد زیعہ ہوا آگ نظر آئی وہاں رستہ پوچھنے گئے اور وہاں رب کی اپوائنٹمنٹ تھی اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کی دین کا اگر کسی سے پوچھنا ہے موسیٰ سے پوچھو آگ لینے گئے تھے نبوت پکڑا دی اگر موسیٰ علیہ السلام آٹھ سال کے بعد چلے جاتے اپنا اخلاقی حق پورا کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے نبوت نہ ملتی نبوت کا وقت تہہ تھا جگہ تہہ تھی ٹائم تہہ تھا تو گویا وہ دو سال جو موسیٰ علیہ السلام نے لگائے اور دس سال پورے کر کے گئے تو پھر وہ وقت مقررت سمجت علا قدری یا موسیٰ اے موسیٰ پھر تو اپنے مقرر وقت پر آ گیا جو وقت مقرر تھا تجھے نبوت دینے کا اگر آٹھ سال پہلے تو وہاں سے خالی گزر جاتے یہ دیکھیں آپ احسان انہیں بھی پتا نہیں تھا عادت تھی ان کی یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے اخلاق پہلے سے ویسے ہوتے ہیں نبی کوئی وئی کے بعد نہیں شریف بنتے ہیں اچھے انسان نہیں بنتے ہیں نبی پہلے سے نمونہ ہوتے ہیں اس لئے نبی کی ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے اس لئے حضور نے پوچھا تھا کیفہ وجہت تم ہونی تم نے مجھے کیسے پایا تو جناب اس احسان دو بدلے دو سال کے احسان کے بدلے میں نبوت مل گئی سمجیت علا قدری یا موسیٰ یہ جتنی مشکت تھی یہ جتنی ری ارسل تھی یہ جتنی مشکلات یہ ساری اس لئے تھی کہ میں نے تمہیں اپنے لئے بنایا ہے یہ ساری جو تیری بناوٹ ہے جن مشکوں سے تمہیں گزارا گیا اور تیری شخصیت بنائی گئی ہے لے نفسی میں نے اپنے کام کے لئے تمہیں تیار کیا ہے اس کی تیاری کرو تو میں اس میں کو ایک سائیڈ پہ کر دیں اور رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں جب کوئی کام ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب تک نہیں ہوتا نا ہم آتھ پاؤں مارتے ہیں اور مارنے کا حق بھی ہے اور ہر بندہ صحیح کرتا ہے لیکن جب کوئی کام ہو جاتا ہے ما شا اللہ کان جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ لڑنا آگ لگانا یہ کر دینا وہ کر دینا بچے چھوڑ جانا طلاق لے لینا یہ نہیں بھائی جو ہو گیا کسی کا رزق اللہ نے لکھا تھا آپ کے گھر شور نے دوسری شادی کر لی ہے اب ہو گئی ہے نا جس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے رب کی رضا تھی رب یہی چاہتا تھا سرندر کر دیں خود بھی سوکھی رہیں گے ذہن سے بھی بوجھ آٹ جائے گا دل کو بھی سکون سے جینا جو ہے میرے رب کی مرضی تھی ہو گئی اب میں اپنی مرضی لے کہ اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں تو نقصان ہوگا بچے رول جائیں گے بربادی ہو جائے گی گھر کی اور یہ ایک بچہ نہیں یہ ایک نسل ہے بچہ بگڑے گا تو آگے اس کا بگاڑ آگے منتقل ہوگا بچی بگڑے گی تو اس کا بھی جو ہے وہ بگاڑ آگے منتقل ہوگا اس میں کوئی خیر ہوگی رب کے فیصلے جو ہے ان پہ جب انسان راضی ہو جاتا ہے تو برا بھی نظر آتا تو اس میں سے خیر نکلتی ہے اللہ نے فرمائے بیویوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے ان کی کوئی عادت پسند نہیں ہے مکمل تو کوئی عورت بھی نہیں ہے کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے تو یہ قائم میں بھی ایک سٹاوس میں ہوتی ہے یہ پھر وہی بات ہوئی اگر تم ان سے قرات کرتے ہو اللہ نے اس بیوی میں خزانہ رکھا ہے آپ کو پتہ ہی جتنی مادنیات والی زمین ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے گنجی گاس نہیں ہوتی اس کے اوپر سہرا اس گنجی کے اندر ہی خزان نہیں ہوتے ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی ہے باغات نہیں ہوتے جنگلات نہیں ہوتے اسی طرح رب کی رضا بظاہر گنجی نظر آتی ہے وہ سکتا ہے وہ تمہیں پسند رہی لیکن اسی کے اندر خزانے ہیں تو یہ سوچ کے اتنا سکون آتا ہے اتنا انسان کے اندر اعتماد آتا ہے جب وہ معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس اللہ پر کہ جس کی کن کے ساتھ کائنات گھونتی ہے جس کی کن نفع اور نقصان کا فیصلہ کرتی ہے وہ اللہ اس کے سامنے ہم کیا چیز ہیں ہم کچھ کریں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم تچا بھی نہیں سکتے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ تمہاری تچاة بھی اس رب کے کن کے تابے ہیں وہ بھی صلب کر سکتا ہے تو اس لیے ہم لڑکے تدبیریں کر کے کچھ نہیں کر سکتے جب تک معاملات اللہ کو نہیں سونپیں گے تب تک آپ کے اندر جنگ جاری رہ گی اور یہ بیماری ہے یہ بیماریوں کی ماں ہیں اور وہ جو سکون ہے جو رب پیت میں متوقع کر کے بندہ اللہ کی سکود معاملات کو کر سکتا ہے کر دیتا ہے اس کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا محسوس کیا جا سکتا ہے کبھی یہ کر کے دیکھئے یہ مسکر وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین